ہم بحروں سبزواری کے مطلق بات کریں گے بحروں سبزواری وہ ایکٹنگ ہے جن کی 36 سالہ کامیاب شادی شدہ زندگی سب کے سامنے ہیں اور ریسنٹ ایک انٹرویو میں انہوں نے کامیاب شادی شدہ زندگی کی کچھ ٹپس بھی شیئر کی ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی میسیس سفینہ کے ساتھ کامیاب شادی شدہ زندگی جو ہے گزاری ہے ان کی بحروں سبزواری وہ ایکٹر ہیں جن کے کبھی بھی کوئی بھی جھگڑا کوئی بھی گھرے لو ایشو میڈیا پہ یا کسی بھی چینل پہ جو ہے وہ نہیں آیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی کامیاب شادی شدہ زندگی سب مطالق کچھ ٹپس بھی شیئر کی ہیں آئے دیکھتے ہیں بحروں سبزواری اپنی شادی شدہ زندگی کے مطالق کیا کہتے ہیں اور دوسروں کو ان کی شادی شدہ زندگی کے مطالق کیا مشورہ دیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں ہماری فیملی کے کبھی کسی بندے نے کوئی کنفرکٹ یا جھگڑا کریٹ نہیں کیا انہوں نے کہا میرے سارے بچے میرے پوتے پوتی ہیں سب میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور یہ سب سے میری دوستی ہے لیکن جو بانڈنگ میرے اور سفینہ کے بیچ میں ہیں وہ میری کسی کے ساتھ اور نہیں ہیں انہوں نے آج کل جو کہ شادیاں بہت زیادہ فیل ہو رہی ہیں اس کے متعلق انہوں نے جو ہے ایڈوائز کی ہے نصیحت کی ہے کپلز کو کہ وہ کبھی بھی شادی پیسے یا امیر ہونے کی بنیاد پر نہ کریں کیونکہ ایسی شادیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور انہوں نے فردر کہا کہ اگر آپ ایسے کسی بندے سے شادی کرتے ہیں جس کا تعلق شوبیس سے ہے تو آپ کو اور اس کو دونوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ماضی کے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ صرف فیوچر کے متعلق سوچنا چاہیے یہ بھی ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کی بہت بڑی بجا ہے انہوں نے کہا کہ شادی شدہ زندگی تب کامیاب ہوتی ہے جب دونوں پارٹنر ایک دوسرے کی کیر کریں دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اگر آپ کا پارٹنر آپ کی کیر کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھی اخلاقی مجبوری یا پھر آپ کی بھی اخلاقی طور پر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو ایسے ہی کیر اور سپورٹ کریں انہوں نے اپنے کچھ وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹائم تھا جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے سفینہ سے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ پیسے دے انہوں نے کہا اس وعی سے ایک ریلیشنشپ ایسے ہی چلتا ہے یہ ایک دوسرے کا ریسی پروکن ہوتا ہے اگر آپ کسی ریلیشنشپ میں رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ ریلیشنشپ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے انہوں نے کہا کہ آج کل کی جو ناکام زندگیاں ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جھگڑے اپنے تک نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اپنے جھگڑوں کو اپنے تک رکھنے چاہیے اور اپنے کنفلکٹ اپنے تنازات کو کمرے کی دیوانوں کے اندر سول کرنا چاہیے اور کمرے سے باہر ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے دائرے میں رہنا چاہیے بیروس آب دوائی نے اپنے انٹرویو میں تین ٹپس شیئر کی جو کہ آج کل کی شادی شدہ زندگی میں انہیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن ان کا کیال ہے کہ یہی جو تین ٹپس ہیں جو کہ انہوں نے اس انٹرو میں شیئر کی ہیں کہ یہ آج کل کی شادی شدہ زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں اسی وجہ سے آج کل کی جو شادی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں فورسٹ انہوں نے کہا کہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ اپنی خرچ سے اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اور کرس کی نوبت آتی ہے اور پھر جو ہے وہ شادی ہیں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ کپلز کے بیچ میں سٹرونگ بورڈ ہونا چاہیے اگر ان کے بیچ میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی دوسرا تیسرا ان کے ترمیان جھگڑا کریٹ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ میں نے سفینہ سے کہا کہ میرے پیرنٹسوں میں جو مرزی کہیں تو انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہنا لیکن کمرے میں آکے تو مجھے جوتے سے بھی مار سکتی ہو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میری جو ماں ہیں وہ بہت لونگ خاتونٹی اور انہوں نے کبھی بھی کوئی جھگڑا کریٹ نہیں کیا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزاری ہے تیسری ٹیپ جو بہروس سبز وادی نے شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے بھولا ماف کرنا دونوں کو آنا چاہیے اگر آپ کے پارٹنر نے کوئی غلطی کر دیا تو اسے ماف کر دیں ماف بھی کریں اور بھول بھی جائیں برداشت اور امانداری شادی شدہ زندگی کی پہلی کی ہے جس شادی شدہ زندگی میں برداشت اور امانداری نہیں ہوتی وہ شادی شدہ زندگیہ جو ہے وہ عام طور پر فیل ہی ہوتی ہیں تو یہ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے ٹیپس شیئر کی تھی اور انہوں نے شادی شدہ جوڑوں کو ایڈوائس بھی کی تھی ایسی بیٹرز کے لئے میں چیل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس ور واشنگ اللہ فیس